بسم اللہ الرحمن الرحیب لٹے ہوئے قافرہ حسینی کا شام میں داخلہ کوفے سے ہوتے ہوئے اس قافرے کو شام لیا گیا اور شام کی گلی کچھوں کو سجایا گیا اور اس طرح سے سجایا گیا کہ جیسے کوئی جشن کا سما ہو روایات یہ بتاتی ہیں کہ دربار یسید کے قریب لا کر اس قافلے کو کھڑا کر دیا گیا اور اتنی دیر تک کھڑا رکھا کہ پیروں پر ورم آ گیا اس لیے کہ یسید کا دربار سجایا جا رہا تھا وہ اپنی فتح کا جشن بڑے شان و شوکت سے منانا چاہتا تھا کہ دنیا یہ رکھے کہ حسین کو شکست ہوئی اور یسید کامیاب ہو گیا لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے تب ہی تو جب دربار یسید میں امام سین العابدین علیہ السلام نے خطبہ دیا تو درباریوں میں حلچل مچ گئی اور یسید کو اپنا تغتہ الٹتا ہوا دکھائی دیا اس نے حکم دیا کہ ازان شروع کروا دو تاکہ یہ خاموش ہو جائیں پھر ازان کی آواز آئی اللہ اکبر مولا خاموش ہو گئے پھر موزن نے کہا اشہد انہ محمد رسول اللہ تو میرے مولا نے کہا اے یسید بتا آج تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تیری جیت ہو گئی لیکن یہ بتا تیرے دربار میں آج کس کے جد کا نام لیا جا رہا ہے تیرے یا میرے جد کا درباری ازید میں سات سو کرسی نشینوں کا مجمع اور سیدانیا شرم سے چھکی جا رہی تھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے بازو اور گلے رسی سے چھل رہے تھے مگر پھر بھی شکر خدا ادا کر رہے تھے بیٹھے ہوئے سب کرسیوں پر چھوٹے بڑے تھے رسی میں پندھے سامنے سادات کھڑے تھے الغرز یزید اپنی فتح کے نشے میں مست تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ تشت میں سرِ حسین آیا یزید نے اپنی چھڑی سے مولا کے دندان مبارک سے گستاخی کرنا شروع کر دی اور بار بار دانتوں پر چھڑی کو پھیرتا بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ جناب زینب سے نہیں رہا گیا بھائی یہ حالت دیکھی ایک مرتبہ شہزادی کو جلال آیا کھڑے ہو کر دربار یزیدی میں لہجے علی میں اس طرح سے خطبہ دیا تعریف اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے اور درود و سلام رسول و اہلِ بیتِ رسول پر کتنی سچائی ہے خداوندِ عالم کے سرشاد میں کہ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بھی بہت برا ہوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کی حسی اڑاتے تھے کیوں یزید زمین و آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر کے اور خاندانِ نبوت کو عام قیدیوں کی طرح دربدر پھرا کر تو نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کوئی کمی آگئی اور تُو خود بڑا عزتدار بن گیا پھر تو اس خام خیالی کا شکار ہے کہ وہ علمیا جس سے ہمیں تیرے ہاتھوں دو چار ہونا پڑا اس سے تیری وجاہت میں کچھ اضافہ ہو گیا اور شاید اسی غلط فہمی کے باعث تیری ناک اور چڑ گئی اور غرور کے مارے تُو اپنے کندے اچکانے لگا یہ سوچ کر تُو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا ہے کہ تیری مستبدانہ حکومت کی حدیں بہت پھیل چکی ہیں اور تیری سلطنت کی نوکر شاہی بڑی مضبوط ہے اور ہو سکتا ہے کہ تُو یہ بھی سمجھ بیٹھا ہو کہ خلاقِ عالم نے ہماری مملکت میں تجھے بغیر کسی خطرے کے پھیل پھیل کر اتمنان سے اپنا حکم چلانے اور منمانی کرنے کا یہ موقع دیا ہے پھر یزید پھر ایک دو سانسے اور لے لے پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے دراصل تُو ربِ ذُل جلال کے اس فیصلے کو بھنا بیٹھا ہے کہ کفر کی رائے اختیار کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں محلت دیے جاتے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی بہتری ہے ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب جی بھر کر گناہ سمیٹ لیں اس کے بعد ان کے واسطے سکت ذلت تامے سزا اور رسوا کرنے والا عذاب ہے اے ہمارے آزاد کیے ہوئے کے جائے کیا یہی عدل ہے اسی کو انصاف کہتے ہیں کہ تیری تو عورتیں اور کنیزیں تک پردے میں ہو ہم نبیزادیوں کی چادریں چھین کر انہیں بے پردہ سر برہنا ایک شہر سے دوسرے شہر کشا کشا لے جایا جائے ہاں یزید تو نے ہی ہمیں ان حالوں کو پہنچایا ہے ہم بے وارسوں کا قافلہ جس جگہ پہنچتا ہے وہاں تمہا شاہیوں کا ٹھک لگ جاتا ہے ہر قسم کے لوگ ہر طرح کے آدمی راہ راہ منزل منزل جوگ در جوگ دور اور نزدیک سے ہمیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اس کارماں کا نہ کوئی ساتھی ہے نہ ہمائیتی نہ دوست نہ نگہبان ہاں مگر جس کا تعلق ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبانے والوں سے ہو اس سے کسی روح ریائت کی کیا توقع ہو سکتی ہے اور جس کا گوش پوست ہمارے شہیدوں کے لہو سے اگا ہو بھلا اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی نرم گوشہ کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے ہاں ہاں جو اہلِ بیعتِ اسمت و طہارت کی دشمنی میں انگاروں پر لوٹ رہا ہو اس سے کب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ حقیقتوں کے بارے میں کبھی تھنڈے دل سے غور بھی کرے گا اے یزید تو احساسِ جرم کے بغیر اور جس جھتائی سے یہ کہتا جا رہا ہے کہ اگر اس وقت میرے اسلاف مجھے دیکھتے تو کتنے شاد ہوتے وہ مجھے شاباشی دیتے اور کہتے یزید تیرے دست و بازو کو نظر نہ لگے تو نے محمد کے گھرانے سے کیا خوب انتقام لیا ہے یزید تو جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ کہتا چلا جا رہا ہے وہ تیری اندرونی کیفیت کا اظہار ہے ذرا دیکھ تو سہی بے آداب اپنی چھڑی سے جس ہستی کے مقدس ہوتوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے وہ جوانان جنت کا سردار ہے تو نے محمد کے پیاروں کا خون بہا کر اور عبد المطلب کے چاند تاروں کو خاک میں ملا کر اپنے سوکھے ہوئے زخموں کو پھر سے ہرا اور بھرے ہوئے گھاؤ کو کچھ اور گہرا کر دیا ہے اور اس پر سے تُو اپنے پرگھوں کو بھی پکا رہا ہے اپنے گھرے ہوئے مردوں کو آواز دے رہا ہے اور اس سے بے خبر کہ انقریب تُو خود بھی اسی گھاٹ اترنے والا ہے جہاں وہ ہیں اور جب تُو اپنے سگوں کے پاس پہنچ جائے گا تو پھر رہ رہ کا تیرا دل یہ چاہے گا نہ زبان میں سکت ہوتی اور نہ ہاتھوں کو جمبش تاکہ جو کہا ہے وہ نہ کہتا اور جو کیا ہے وہ نہ کرتا پروردگار تو ان ظالموں سے ہمارا حق دلا دے اور ان سے تم گھروں سے ہمارے بدلے چکا دے بارِ الٰہ جن جفع شعاروں نے ہمارا لہو بہایا ہے اور ہمارے طرفداروں کو قتل کیا ہے ان پر اپنا غضب نازل فرما قسم بخدا اے یزید تُو نے خود ہی اپنی کھال نوچی ہے اور اپنے ہاتھوں اپنے گوشت کی تکہ بوٹی کی ہے بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ تجھے انتہائی ظلت و خواری کے عالم میں اللہ کے رسول کا سامنا کرنا پڑے گا تُو نے نبی کی ضروریت کو خواہ کو خون میں غلطا کیا اور ان کی عدرت ان کے پیاروں کو نشانِ ستم بنا کر ان کی حرمت زائل کی ہے یزید جب تُو اپنے انسانگین جرائم کا بوجھ اٹھائے قیامت کے دن خدا کی عدالت میں پیش ہوگا تو پھر دیکھنا کہ داگرِ محشر کس انوان سے ریاضِ رسالت کے بکھرے ہوئے پھولوں کو اکھٹا کر کے ہر برگ گل کو آماجگاہِ سد بہار قرار دیتا ہے اور وہ منصفِ حقیقی کس طرح جور و جفا کرنے والے باغیوں سے ہم کو ہمارا حق دلاتا ہے اس پیدا کرنے والے کا ارشاد ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو وہ تو در حقیقت زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے رست پا رہے ہیں سن یزید سن تیرے لیے بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ بہت جلد خداِ ذل جلال فیصلہ دے گا محمد مصطفیٰ مدعی ہوں گے اور جبرائیلِ امین مدد کریں گے ہاں اور وہ لوگ بھی اسی ہنگام اپنا انجام دیکھ لیں گے جنہوں نے زمین ہموار کر کے تجھے اس جگہ تک پہنچایا اور پھر اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا تب ہی پتا چلے گا کہ جو زیادیاں کرتے ہیں ان کو کتنی بری سزا ملتی ہے اور اسی لمحے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کسے بترین جگہ دی گئی اور کس کے ساتھی کس درجے بودھے نکلے اے یزید یہ تو زمانے کا انقلاب ہے کہ مجھے تجھ جیسے آدمی سے بات کرنے پر مجبور ہونا پڑا تجھے تو میں بہت چھوٹا اور بے فقط سمجھتی ہوں البتہ تیری سرزنش کو بڑا کام اور تیری ملامت کو ایک اچھی بات قرار دیتی ہوں ہاں تجھ سے مخادم ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو مند رہے ہیں اور کلیجے سے آنچے نکل رہی ہیں کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ وہ خاصانہِ خدا جنہیں اس نے عز و شر دے کر فرض فرمایا وہی فتح مکہ کے دن ہمارے ازاد کی ہوئے شیطان صفت گروہ کے ہاتھوں تہے تیغھوں تشمن کی آستین سے ابھی تک ہمارے شہیدوں کا لہو ٹپک رہا ہے اور آج بھی ان کے لب و دندان پر ہمارا گوش چبانے کے نشان موجود ہیں ان کشتگانے رہے تسلیم کے پاک و پاکیزاج سام دامن سہرہ میں بے گورو کفن پڑے ہیں اے یزید اگر آج ہمیں جنگی قیدی بنا کر تو سمجھ رہا ہے کہ کچھ حاصل کر لیا تو یاد رکھ کل تجھے اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا اور یہ بات نہ بھولنا کہ تُو نے اپنے عمال کی صورت میں جو بھیجے گئے بس وہ ہی پائے گا نیز رب العالمین اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا ہم اللہ کے سوا نہ کسی سے اپنا حال کہتے ہیں اور نہ کسی کے پاس فریاد لے جاتے ہیں صرف اسی کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے اور وہی ہم سب کا مرکز و اعتماد ہے اے یزید تیرے پاس مکرو فریب کا جتنا زخیرہ ہے اسے جی کھول کر کام میں لیا ہر طرح کی صحیح و کوشش میں بھی کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھنا اپنی سیاسی جد و جہود کو مزید تیز کر دے اور ہاں ساری حسرتیں نکال لے تمام آرزویں پوری کر لے مگر اس کے باوجود تو نہ تو ہماری شہرت کو کم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس موقف میں ہے کہ ہمیں جو مقبولیت حاصل ہے اسے متاثر کر سکے پھر یہ بھی تیرے بس میں نہیں ہے کہ ہماری فکر کو پھیلنے اور ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے روک دے نیز تو ہماری مقصد کی گہرائی تک پہنچنے اور غرض و غائد کی گہرائی کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے یزید تیری فکر غلط ہے تیری رائے خام ہے تیری زندگی کے محس چند دن باقی رہ گئے ہیں تیری بسات اُلٹنے والی ہے اور بہت جلد تیرے ساتھیوں کا شیرازہ بھی بکھرنے والا ہے اس کے علاوہ وہ دن قریب ہے جب منع دی آواز دے گا حاطفِ غیبی کہے گا کہ ظالموں پر خدا کی لانت اور ہم دو سے پاس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے وہ رب العرباب جس نے ہمارے پیش رو بزرگوں کو انجام کار خیر و سعادت کے خزان عامرہ سے افتخار بخشا اور ہماری آخری شخصیتوں کو شہادت اور رحمت کی نعمتِ عزمات سے سر فراز فرمایا اور ہم الرحمین ہمارے شہدہ کے ثواب کو کمال آگیں ان کے عجر کو فراواں اور ان کے وارسوں اور جانشینوں کو اپنے حسنِ کرم سے بہرمند فرمائے یقیناً وہ بڑا مشفق اور حد درجہ مہربان ہے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے کر درجہ مقابل میری لازم موسیقی